ڈیر سٹوڈنٹس کی حالیں جے آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان و نیازت رحم کرنی والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ ایتھنٹیک اور ریلائیبل فورم دیکمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی میں ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جو پی ایم ایس کے اپکمین جاپس ہیں اس کے حوالے سے گپ شپ کریں گے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ڈیفرنٹ یوٹیوبرز نے اپلوڈ کیا ہے بات میں کچھ مزید بھی معلومات آپ کو یہاں پر پروائیڈ کروں گا اس کے علاوہ ڈیپٹی اکاونٹنٹ کی جو سیٹس ہیں پلینر کے اوپر موجود تھیں آپ کیوں اڑ گئی ہیں اور پرانے کیس کا کیا بنا لاسٹ ویڈیو میں میں لیٹریسی موپلائزر کے مطالق گپ شپ کرنا بول گیا تھا اس کی انفارمیشن میں شیئر نہیں کر سکا تھا تو وہ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا دیکھیں جو پی ایم ایس کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آنے والی ہیں سیٹس یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا اور ماشاءاللہ یہ ریکوزیشن جو ہے پی پی ایسی کو موصول ہو چکی ہے اور یہ سیٹس کے اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل فورٹی تھری اس کے اندر سیٹس شامل ہیں جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے 35 سیٹس اس کے اندر پروینشیل منیجمنٹ سرویس کی ہوں گی اور یہ اس کے اندر آپ اسسٹنٹ کمیشنر بنتے ہیں سیکشن آفیسر بنتے ہیں سمپل سی بات ہے اور اس کے اندر آٹھ سیٹیں جو ہے ایٹیو کی ہوں گی یعنی کہ ایکسائز انٹ ایکسیشن آفیسر یہ بھی سیونٹین سکیل کی سیٹ ہوتی ہے اور بڑی اچھی سیٹ ایکسائز انٹ ایکسیشن دیپارٹمنٹ میں اور آپ کو بتائے کہ ایکسائز انٹ ایکسیشن دیپارٹمنٹ کے اندر ایکسائز انسپیکٹر کی سیٹس بھی پیننگ میں پڑی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر آپ کو شو ہو جائیں گی تو ٹوٹل فورٹی تھری سیٹس ہیں سیٹس کی تعداد کم نہیں ہے اہلیت کا میار اگر دیکھا جائے تو سمپلی آپ کو چودہ سالہ تعلیم چاہیے آپ گریجوئیٹ ہوں آپ کے پاس بی اے ہے بی اے سی بی کام کچھ بھی کچھ بھی اس طرح کی ڈگری ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو پاکستانی ہونا ضروری افکورس نیشنلیٹ ہونی چاہیے پاکستان کی پنجاب والے اس کے اوپر اپلائے کر سکیں گے اور اس کے لئے یہاں پر ایک اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں چاہ کر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہماری ماسٹرز ہے بی اے سے تو کیا ہم اپلائے کر سکتے ہیں افکورس آپ گریجویشن سے زیادہ آپ کی تعلیمیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج کی اگر یہاں پر بات کی جائے ایج لیمٹ کی تو یہاں پر ایج لیمٹ آپ کی اکیس سال سے تیس سال تک ہوتی ہے تیس سال سے زیادہ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کی ٹو یئرز گورنمنٹ سرویس ہے اگر آپ کانٹینویس دو سالوں سے گورنمنٹ کے اندر سرف کر رہے ہیں تو تب آپ کی یہ جو ایج لیمٹ ہے یہ 35 یئرز تک انکریز ہو جاتی ہے یعنی پھر آپ 35 سال تک بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بات نیچے بھی منشن ہے اور کانٹینویس سرویس آپ کی ہونی چاہیے یہاں پر یہ جو انہوں نے اٹلیسٹ 4 یئرز لکھا ہے یہ نہیں ہے یہاں پر یہ 2 یئرز ہوگا اس کے بعد پیپرز کے اگر بات کی جائے تو ٹوٹل 1200 مارکس کے اس کے اندر پیپرز ہوتے ہیں اگر آپ اسسسٹنٹ کمیشنر بننا چاہتے ہیں پی ایم ایس کی تیاریہ آپ کو کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ کمپلسوری سبجیکٹس ہیں 100 مارکس کا انگلیش ایسے ہوتا ہے اردو ایسے ان کمپوزیشن 100 مارکس کا ہے جی کے آپ کا 100 مارکس کا ہے انگلیش پریسی 100 مارکس کی ہے پاکستان سٹڈیز 100 مارکس کی ہے اور اسلامی سٹڈیز بھی آپ کا 100 مارکس کا ہے اب یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جی کے کا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے پچھلی دفعہ بہت سارے سٹوڈنٹ جن کے سیون ہنڈرڈ تک مارکس تھے وہ اس کے اندر فیل ہو گئے تھے بڑا امپورٹن فیکٹر کی فیکٹر ہے یہ پی ایم ایس کے اندر انگلیش ایسے پریسی اور تھرڈ ون یہ جی کے کا پیپر تو اس کی آپ کمپلیٹ تیاری کر سکتے ہیں دی کمپیٹسٹ سرویسز اکیڈمی سے اس کے لئے پاکستان سٹوڈیز کے اندر ٹوئنٹی مارکس کی اوبجیکٹیو آتی اسلامی سٹوڈیز میں بھی ٹوئنٹی مارکس کی آپ کی اوبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے اور انگلیش پریسی کے اندر بھی آپ کا تقریباً تھائٹی مارکس کا پورشن اوبجیکٹیو ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے انٹونیمز ہیں ایڈیمز ہیں پریپوزیشنز ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو پیسیو ہے تو یہ سارا کا سارا جو پورشن ہے تیس چالیس نمبر کا تقریباً فوٹی مارکس کا یہ بن جاتا ہے وہ بھی سارا کا سارا اوبجیکٹیو ہی ہوتا ہے تو یہ جو پورشنز میں نے آپ کے سامنے ہائیلائٹ کر رکھے ان کے کمپیٹ پریپریشن آپ دیکھ کمپیٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی سے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد چھے سو نمبروں کے علاوہ آپ کو تین سبجیکٹس مزید سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں بارہ سو نمبروں کے لیے وہ تین سبجیکٹس آپ کے 200 مارکس کے ہو جاتے ہیں ایک دن میں دو پیپر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے لکھنے کی سپیڈ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے چھے گھنٹے آپ کو ڈیلی لکھنا پڑتا ہے چھے دن تک کانٹینویس ٹھیک ہے دو گھنٹے ڈیلی آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو بہرحال اچھی خاصی تعداد ہے محنت کیجئے اور جی کے کے پیپر کے لیے اور باقی جو ابجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے پی ایم ایس کے اندر اس کے لیے آپ دی کمپیٹیسٹ سرویسز اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں پندرہ جنوری سے ہمارا سیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکس جو امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ چیز وہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے اگر آپ پلینر کے اوپر جاتے ہیں تو بلکہ پلینر کو نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اپکمنگ جابز کو اپکمنگ جابز کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے یہاں پر آپ کو ایڈپٹی اکاؤنٹ کے سکسٹی سیٹس نظر آ رہی تھی بٹ اب وہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہی تو یہ تھوڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے بٹ آپ ٹینشن نہ لیں وہ بہت جلد یہاں پر دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ وہ سیٹس آنے والی ہیں باقی جو لٹیگیشن کی ایشیوز چل رہے ہیں ڈپٹی اکاؤنٹ کے وہ ابھی تک چل رہے ہیں ایک فیز اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ فیز میں وہ بات چلی گئی ہے تو برحال وہ مسئلہ ابھی تک وہاں حال نہیں ہو سکا تو آپ فی الحال پرانی سیٹوں کو بھول جائیں نئی سیٹس کا آپ ویٹ کریں انشاءاللہ سکسٹی پلس آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گی نیکسٹ میں بات کر دیتا ہوں یہاں پر یہ جو سیٹ میں پھر سے لٹریسی موبیلائزر کو بھول نہ جاؤں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر بتا دوں یہ دیکھیں آپ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو سیٹس نظر آ رہی ہیں اسسٹینٹ کنٹرولر آف انسپیکشن سٹوریج آفیسر تو یہ بھی بڑی اچھی سیٹس ہیں یہ پانچ سیٹیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سٹوریج آفیسر یہ سکسٹین سکل کا ہوتا ہے دس سیٹیں اس میں نظر آ رہی ہیں ابھی جو فوڈ سٹوریج آفیسر ہے نا اس کے متعلق نا کچھ میں نے یوٹیوب یوٹیوبرز کو سنا کے ان کی طرف سے ایک بات آئی کہ جنرل پیپر ہوتا ہے جنرل سلیبس ہوتا ہے اور جنرل کوالیفکیشن مانگی جاتی ہے لیکن میں نے جب اس کو سرچ کیا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ صرف فوڈ کی جن کے پاس ڈگری ہوتی نا ایک سپیسیفک ڈگری انہی کو پریفر کیا جاتا ہے بارہ لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کیا پتا جنرل لوگوں کو بھی اپلائے کرنے کا موقع دیا جا اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھا بارہل اس میں جی کے کے سوالات بھی افکورس ہوں گے لیکن ڈگری ریلیونٹ مجھے یہ لگ رہا ہے ابھی اس کو کنفرم میں کر کے آپ کو بعد میں بتا دوں گا اس کے بعد دیکھیں بورڈ آف ریونیو کے اندر یہ جونئر کلر کے سیٹس آنے والی ہیں یہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیٹس ہیں اور 24 سیٹس ہیں جی کے بیسٹ ہوگا ان کا پیپر سارا کا سارا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر آپ کو کچھ سیٹس نظر آ رہی ہیں اسسسٹنٹ اور جسے آپ ہیڈ کلر کہتے ہیں 18 سیٹ ہیں 7 سیٹ ہیں یہ بھی جی کے بیسٹ آپ کا ہوگا اور انشاءاللہ ایڈی لوکل گورنمنٹ کی سیٹس بھی بہت جلد آ جائیں گی ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ چیک کیجئے محکمہ انہار کے اندر کینال پٹواری کا سین چلی رہا ہے اور یہ اسسسٹنٹ ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ 37 سیٹس ہیں 16 سکیل کی یہ سیٹ ہے اچھی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے تیاری کرنی چاہیے اور انشاءاللہ جیسے یہ سیٹس آئیں گی ان کے ساتھ بہت جلد آپ کو زلدار کی بھی سیٹیں نظر آئیں کہ 16 سکیل کے اندر ٹھیک ہے جب ایک ڈپارٹمنٹ میں اپنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں سکروٹننگ کے تو باقی سیٹس بھی آپ کے سامنے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں باقی ابھی ایک ریزلٹ آیا اس کا سپیشل ایڈیگیشن کا تو اس ریزلٹ کو جب دیکھا گیا ہے اچھا دوسرا انسپیکٹر پنجاب پولیس کے حوالے سے کافی لوگ نے انسپیکٹر کا جو آپ لوگوں کا بار بار تو میں اس کو کنفرم کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سن 1999 1999 کے بعد انسپیکٹر کی ڈائریکٹ بھرتیاں ابھی تک ہوئی نہیں ہیں اور میں نے ابھی تک اس طرح کا سین نہیں دیکھا کہ انسپیکٹر کی ڈائریکٹ بھرتیاں ہونے والی ہوں پچھلے دنوں میں نے کچھ اس بات اس کے مطالق سنا تھا مجھے سورسی سے کچھ پتہ چلا کہ یہ آنے والی ہیں کچھ ذرائع سے معلومات ملی تھی بٹ وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ویلیڈ ہونے والی ہیں باتیں تو بارال میں اس کو انشاءاللہ دو چار دنوں میں کنفرم کر کے آپ کے سامنے ایک کنفرم بات لے کر آوں گا ایک ہنڈرڈ پرسنٹ مسدقہ جسے آپ انفرمیشن سمجھیں گے تو پھر میں آپ کو کلیئر کر دوں گا اس کے بعد اگر ہم ریزلٹ کی بات کریں تو کل میں نے ایک ریزلٹ یہاں پر دیکھا ریٹرن ریزلٹ کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یار کہ جو سپیشل ایڈیوکیشن ہے اس کے در بڑے کوئی کہتے ہیں نہ کہ ماتھے قسم کے حالات ہمیں نظر آئے ہیں یہاں پر یہ سپیشل ایڈیوکیشن کا جو ریزلٹ آیا اتنی زیادہ سیٹس تھی سیٹس اتنی زیادہ تھی لیکن لوگ کوالیفائی نہیں کر سکے یہ دیکھیں ون فیفٹی ایٹ سیٹس ون فیفٹی ایٹ کوئی کم سیٹ ہے نہیں بہت بڑی تعداد ہے لیکن صرف صرف گیارہ لوگ نے اس کو کوالیفائی کیا سپیشل ایڈیوکیشن کے اندر اب یہ جو گیارہ لوگ ہیں نا یہ بھی سارے کے سارے اس پر سیلیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو انٹرویو کی پریپریشن بہترین طریقے سے کرنی ہوگی آپ کو اپنے انٹروڈکشن پر کام کرنا ہوگا اپنے ڈیسٹرک پروفائل پر سپیشل ایڈیوکیشن کے مسائل کیا ہیں کس طریقے سے آپ ڈیسیبل بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں ان کو کس طرح آپ بہتر طریقے سے ترقی کی رہا پر گامزن کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر بھی ایک سوال ہے اب اگلی بات ہمارے پاس آ جاتی ہے کس کی لیٹریسی موبیلائزر کی اب لیٹریسی موبیلائزر کی جہاں پر بات کی جارہے ہیں تو مجھے کسی سٹوڈنٹ نے کہا کہ سر امتیاز شاہد صاحب نے کہا کہ جی اس کے لیٹیگیشن کے ایشوز ابھی چل رہے ہیں اور ایٹسٹر ایٹسٹر اس طرح کی چیزیں اور یہ پیپر نہیں ہونے والے دیکھیں پیپر نو ہونے والی بات تو خیر میں اس سے اگری نہیں کرتا پیپر تو بالکل ہوں گے اور اس کا جو معاملہ ہے وہ سیکنڈ فیز کے اندر ہی داخل ہو چکا اس کا بھی میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فسٹ فیز کے اندر جو فیصلہ ہے وہ پرانے لیٹریسی موبیلائزر کے حق میں آ گیا تھا اور انہیں وہ ریگولر کر رہے ہیں تو ایک پریسیڈنٹ بن گیا نا ایک اگزیمپل بن گئی تو سیکنڈ فیز میں بھی ان کو ریگولر کر دیا جائے گا جب ان کا مسئلہ ریزولف ہو رہا ہے ایک پریسیڈنٹ بن گیا ایک مثال بن گئی ایک پروپوزل بن گیا تو پھر رکاوٹ نہیں رہتی میں اس لئے کہتا ہوں کہ اس لیٹیگیشن یہ جو کورٹ میٹر ہے آپ اس سے پریشان نہ ہوں لیٹریسی موبیلائزر کا پیپر بہت جلد ہوگا اور یہ آپ کے زفر صاحب آٹھ فیبرجی تقین کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو بڑے سپیڈ سے آپ کا کام ہوگا کیونکہ جو نیا بندہ آتا ہے وہ بھی دس پندرہ دن ویٹ کر کے پھر کام کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے جنوری کے لاسٹ ویک میں بھی آپ کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیٹریسی موبیلائزر کا پیپر جو لاسٹ سنڈے آ رہا ہوگا اور اگر نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز کے بعد ہی یہ ہوگا بارال لیٹریسی موبیلائزر کی سیٹیں ہی کینسل ہو جائیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں انشاءاللہ یہ پیپر جلد یا بدیر ہوں گے ضرور سٹے بلیسٹ اللہ حافظ